اعوذ باللہ ہم نے شیطان و جیم بسم اللہ الرحمن و حیم اسلام علیکم پیرے دوستو میں ہوں عاطف مجید احمد اشدار خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں خان صاحب سے میں بات کرنے جا رہا ہوں پاکستان کرکر ٹیم بہت بڑا ایک اپسٹ ہوا اور پاکستان ہار گیا امریکہ سے خان صاحب ہمیشہ الباکستان کی بات کر رہے ہیں علیف کی بات کر رہے ہیں امریکہ پاکستان سے جیت گیا ہے بہت بڑا اپسٹ ہے یہ ہوا کیوں خان صاحب میں نے تو ویڈیو نہیں لگائی لیکن کچھ دوستوں نے ویڈیو لگائی تھی کل خان صاحب نے اس ویڈیو میں کہا تھا میں آج تھرڈ اپائر کی طرف چلا جائے گا پاکستان کمزور دکھ رہا ہے امریکہ مضبوط دکھ رہا ہے مجھے خان صاحب نے کہا آپ اس پر ویڈیو کرو امریکہ پاکستان سے جی جائے گا اور پاکستان ہار جائے گا تو میں نے کہا خان صاحب یہ آپ عائیسے ہی اور امریکہ جی جائے گا یہ بات بھی کریں گے خان صاحب سے کیسے انہوں نے کیا ایک نیکس کیا ہونے جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں چیرمن تحریک انصاف جو اصل والے ہیں عمران خان عمران خان صاحب آج سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے فیروزی رنگ کی انہوں نے ٹی شٹ پہنی ہوئی چھی ساتھ ان کے بلیکل کا ٹراؤزر تھا خان صاحب نے بڑی کھل کے باتیں کی بڑے دبانگندہ سے بڑے پیشن سے باتیں کی وہ بات بھی کریں گے ان کے ذائچے میں چودہ جون کی بات خان صاحب بار بار احمد شہداد خان کر رہے ہیں وجہ گیا ہے شیر افضل مروت کی بات کریں تو شیر افضل مروت نے کہا جی کہ دل کرتا ہے عمران خان سے بلاقات کروں لیکن ان کار سے ڈرتا ہوں بات کریں گے احمد شہداد خان صاحب سے پاکستان کے ذائچے میں فیفا سے پاکستان ہار گیا ہے سعودی عرب سے فیفا ورڈ کپ میں لیکن قومی اسلامتی میں پاکستان نے جنڈے گاڑ رہی ہیں قومی متحتانے سٹامنو خان صاحب والیکم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامرو بالعدل والاحسان بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا جی خان صاحب سب سے پہلے تو میں پروگرام نہیں کر سکا لیکن آپ نے مجھے زبردستی کہا بھی تھا پروگرام کریں اور امریکہ جی جائے گا پاکستان ہار جائے گا میں سمجھا یہ ٹیم یا بریقہ کی بلکل فارغ ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کیسے آپ نے کہہ دیا تھا بات یہ تھی کہ میں نے ایک بات کی تھی کہ دو ہزار چوبیس میں منگل جو ہے وہ بادشاہ ہے اور شنی وزیر اور منگل یکم جون کو مارس ایریز میں آ گیا اور ایریز والے جو لوگ ہیں جن کے نام کے الفابیٹ اے ای آئی او یو ای سے ہیں وہ کھڑاک کریں گے اور سیٹرن جو ہے اس سال کا وزیر ہے جس میں جتنے ایس ہوں گے وہ کھڑاک کریں گے کل جب میں نے ٹیم دیکھی میں نے ایک ڈی جی دو دن چینلز میں کہا کہ انڈیا کی ٹیم میں ووولز کے الفابیٹ زیادہ ہیں ووولز میں اے آئی او یو اگر آپ دیکھیں تو سپر آور میں بھی جب امریکہ کی ٹیم کا جو لڑکا تھا اے تھا جو مار رہا تھا اس کے ساتھ ایم تھا ایم سورج تھا اور اے والا کھڑکا رہا تھا اچھا دوسری طرف آمیر بولر تھا اچھا آمیر بولر تھا وہ مار کھا رہا تھا اے نے اے کوئی مانا رہا تھا اچھا وہ ایم اور اے تھا ادھر اے ایم تھا دوسری طرف جو تھا ادھر جب ہماری طرف سے گئے ہیں تو ہمیں آئی بھیجا ہے اے بھیجتے لیکن ٹھیک ہے آئی کی بھی پاور اے کی ہے لیکن اس کے ساتھ چلا گیا اے ایم بھیج دیتے وزیر اور شنی لیکن وہ در سورج اور مریخ بھیجاتا سورج اور مریخ ایسے دوست ہوتے ہیں شنی اور مریخ دوست نہیں ہوتے خیر چھوڑے اس بات کو امریکہ کے بعض ایری ووولز زیادہ تھے اور ہم ماں پر ووولز کم تھے اس لیے ان کی ٹیم بہت زیادہ بھاری تھی میں نے ایک چینل پر نیجی چینل نینٹی ٹو پر کہا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ میچ ہارے گا ورلڈ کپ اسٹریلیا جیتے گا آئی اے کا چکر تھا انڈیا آئی سے ہے وہ اے سے تھا آئی کی آواز ہوتی ہے تو ان چیزوں کو میں بڑا سمجھتا ہوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ واقعی جو ووولز میں بھی آئی اے ای ایو کا بڑا چکر ہوتا ہے اے سب سے سٹرونگ ہوتا ہے یہ بات زیر میں رکھنا ہے اچھا خیر آئندہ آنے والا جو انڈیا اور پاکستان الباکستان کا میچ ہے وہ ابھی کانٹے دار اور کھڑاک والا ہے ایک اڈوائیز دے دوں جو میں کل سے رو رہا ہوں بلکہ ایک ہفتے سے رو رہا ہوں چیخ رہا ہوں پی سی بی کی کہا تھا کہ پچیس فیصد جیت جائیں گے آپ آج دیکھ لیں پاکستان کی کار کرتگی ہو بھی تو بابر کے ساتھ ایس چلا آگے جا کے شداب آگیا اگر بابر کے ساتھ سائم ہوتا تو پھر بھی کھڑکا دیتا یہ الفابیٹ یہ فارمولے دیتا ہوں میں یہ ایس علمی باتیں ہیں یہ بانتا ہوں اب ایس این بی ڈیبلی زی اب جب ہمارے کلاری وہ جو سپر اوور میں کھیل رہے تھے وہ افتقار تھا اور دوسرا پہ انشادہ اب اس کو لڑا کو رہے آگے ان ان لڑا ہے ان زہانت اور مریق کا معاملیک ہے وہاں پہ بس باتیں ہیں اب عامر بہت بڑا بولر ہے نو ڈاؤٹ اس جگہ پہ شاہین کو ہونا چاہیتا شاہین کو ہونا چاہیتا کیونکہ مریق مریق کھڑا کرتے آپ پس دو تلوارے آگئی تھی نا ادھر ایس آتا شنی زہانت سے کھیلتا جی ایس کی بات کر رہے ہیں اور میں تو یہ کہتا ہوں بھائی میں کوئی امریکہ دا ویزا بلاؤ میں اتھے آگے تو انہوں دستہ ہونے ہے بندہ پیج دے ہو پیج دے ہو ایڈی ویڈی آفر ان کون کرے فیدے نہیں چکتے یار ایک چینل پہ بیٹا ہوا تھا میں نائنٹی ٹو میں کہوں ان جو ان جو انہ ہے ان جو انہ ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا سب پتا ہے کہتا رہتا ہوں یار بابر آزم کھیلیں آج آزم خان کھیلیں ہیں فخر زمان روف حارس روف افتخار احمد محمد آمید محمد زمان نسیم شاہ شہداب خان شہین افریدی عثمان خان اس میں یعنی کہ علیف آ رہا ہے آزم کا بابر آزم کا آزم خان کا علیف آ رہا ہے پھر افتخار کا علیف آ رہا ہے آمیر کا آ رہا ہے اور عثمان کا آ رہا ہے یعنی کہ چھ ساتھ تو یہ آ رہے ہیں علیف آ رہا ہے ادھر محمد آمیر ہے وہ سورج سے فخر زمان مشتری سے یہ چیزیں ہیں لیکن ان کے پاس سارا مریخ تھا اور ایم بھی دو ان کے پاس سورج بھی میرے خلصے دو تھے تو ٹیم ہی یہی ہے نہیں ٹیم کہاں سے لے ہیں یہ تو پھر آپ نے کہا ایریز آگا تو پورا چلے گا مینا ہاں جی لیکن ایڈیا کو ٹھوکے گا نا باکستان ایڈیا کو ٹھوکے گا ہاں اگر وہ انہوں نے مریخ زیادہ ڈال دیا پھر پھر ہم رہ جائیں گے پھر ہم ٹھوکے جائیں گے آج ہی نہیں آج ہی ٹھوکے ہیں اچھا اچھا گال ہے شنی ہمارے پاس بھی شنی ان کے بات ہے لیکن ہم آپ ایک مضبوط سیاہ رہا ہے وہ مشتری ہے فخر زمان یہ انڈیا کے محج میں چیکنگ تو کرنا آج اشارے دے رہے ہیں لیکن تھرڈ امپائر پہ میں بڑا بار بار میں کہہ رہا ہوں جو محج امریکہ کا پاکستان کے ساتھ آج گیا یا انڈیا اور پاکستان کا محج آیا ہے ادھر تھرڈ امپائر پہ میں تحفظات رکھتا ہوں لینی تحفظات ہیں جی سر میں اب بات چلتا ہوں اور پہلے بھی کل بھی میں نے کہا تھرڈ امپائر پہ گیم آئے گی آج بھی جو بول ہے اب ٹھیک ہے ہم تو دیکھ رہے آدھا بول نیچے آدھا اٹھ رہا ہے لیکن تھرڈ امپائر کہہ رہا جی تو یہ صبح تک بات آئے گی میڈیا پہ آئے گی وہ اٹھی تھا سر اور سر جب آپ بھی کہہیں میں بھی کہہ رہا ہوں لیکن صبح تک اس آج پھر پیشی تھی خان صاحب کی تیسری عالبن پیشی ان کی ہو چکی ہے اب آکے ججز سے کوئسٹن آنسر ہو رہا ہے چیف جس نے ان کو کہا بڑے پیشنٹ سے آپ دیکھا ہے سنت رہے ایک موقع پہ خان صاحب ایسا معل بن گیا تھا کہ مکھی بھی بارتے رہے یعنی کہ اتنا مکھی تانک کری تھی خاجہ اور اس نے لمبے دلائر شروع کر دیئے اتر مینیلہ صاحب مریب صاحب نے عمران خان صاحب کے حق میں باتیں کافی جو ان کو فیور سوٹ کر رہی تھی ان کے حوالے سے بڑا کچھ ہوا سر عمران خان کا ذائچہ اب تین واقعات میں خان صاحب تقریبا آٹھ نومہ کے بعد اب یکہ بات دیکھ رہے آنا شروع ہو گئے ہیں چاہے ویڈیو لنک کے ذریعے اس کا مطلب ہوتا ہے یہ کس شیر کی آمد ہے کہ سارا رن کام پر رہا ہے وہ سائفر سے اڑایا ہے نا کام تو اس کے بعد حکومت کام پر گئی اب تو آسا آسا شو ہوں گے بھی آپ نے ایک مکھی کی کیا بات کی خان صاحب بیٹھے تھے نا مزاری با پیپر تھا جس جگہ پہ بیٹھے تھے اب جیل کے اندر تھے مکھی بار بار تنگ کر رہی سی تو وہ بار بار مار رہے تھے اب دیکھ کون رہا ہے جسٹس سہبان ان کو مکھی دکھائی دے رہی سب کو سب کو دیکھ رہا ہے وہ عمران خان صاحب مار رہے ہیں اور پھر ظاہر حکومت نے بڑا اچھا کمرہ بنایا گا سپری بھی کیوں گے کسی بھی طریقے سے جسٹس سہبان کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ خان صاحب تکلیف میں اچھے ہیں اس کو بھی مکھی آگے تنگ کر رہی تھے تو وہ دوسری طرح حکومت کہہ رہی ہے یہ کولر ہے یہ کتابیں ہیں یہ کافیاں ہیں یہ بیٹھے ہیں یہ پناہ بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں تو مکھی نہیں گائپ کر سکے او تو جسٹس سہبان بیٹھے ہیں تو مکھی آ رہی ہے جو وہ نہیں بیٹھے ہیں اندر سے کی کچھ آندا ہوئے گا اتھے کولر پر لیڈ بھی جاندی ہوئے گی مکھی بیٹھے سار کہتے ہیں پرائیم سٹر پرائیم سٹر تو بھی آ سار نہیں یار مکھی آس کمرجی بھی آئندی اسی بیٹھے نے بڑا سکیور کیتا ہے لیکن مکھی آ رہی ہے مکھی آ رہی ہے بار بار کنیا کو ہون گیاں صحیح ہے آپ کی بات لیکن سر بات تھوڑی سی لوجیکل سر بات تھوڑی سی لوجیکل سر بہت تسی ہے میں ہی تنیز وزی کچھ تیاری تو گلیزہ مونڈا تھا نہیں بڑے آئے ایکس پرائیم مینسٹر لیجنڈ ہے وہ ورلڈ کپ لہکیا ہے وہ نے شوکت خانہ بنائن ہے وہ لیڈر ہے وہ نیلسن منڈیلا تو اتتے ہیں وہ سورج ہے وہ شہین ہے اقبال دا چلے اچھا شیرف ذل مروت صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ میری پیٹھے نے بڑی بے تقیری کی ہے بڑی بیستی کی ہے اور بڑی تحین کی ہے اور ان کا دل ٹوٹ گیا شیرف ذل مروت کا وہ کہنا ہے خان صاحب سے ملاقات کرنے کو دل تو چاہتا ہے لیکن ان کار سے ڈرتا ہوں ان کار سے ڈرتے ہیں اس لفظ میں بڑا کچھ ہے کہ ان کار سے ڈرتا ہوں پتا خان صاحب یہ خود سوچیں ہم وہ شیر عبدال صاحب وہ کیوں ڈرتے ہیں وہ کیا بات ہے ایسی تاکہ وہ بات ہی پیدا نہ ہو کوئی نہ کوئی بات ہے جی اس پہ آنے والے دنوں میں پتا چلے گا جی ہم question آپ کے لیتے ہیں سر منصور سید منصور علی نام ہے ان کا مدر کا نیم ہے ہمیرا اور اپنے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں حالات گھر والوں سے معاملات next year یہ مہینہ یہ اچھا ہوگا انشاءاللہ یہ fight ہو رہی ہے وہ کریں گھر والوں سے بھی لٹائی ہوتی ہے یہ مہینہ اچھا ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ ہوتا اللہ اللہ کرے سب کے لیے اچھا ہوئے آپ کے لیے بھی اچھا ہو انشاءاللہ اچھا جی next ہے جی بہت خوب آپ بڑا اچھا کام کریں جی اور ان کا start کیا ہوگا یہ کیا کہہ رہا جی کہ اللہ پاک آپ کو سن ان کا ہے وہ کارا سن ان کا ہے اور برن یعنی کہ ہونے والے بارن ہونے والے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا سن کے یعنی کہ زائچیم کے مالک نہیں نہیں سن سننی تاریخ پہ دائج بولے میں سمجھ رہا ہوں کچھ نہیں لکھا انہیں کچھ بھی نہیں سمجھائی جی اچھا چلیں جی next ہے جی اسلام میرا نام ہے تاہر محمود اور عزرہ یاسمین ہے ان کے از رشتہ ہو سکتا ہے نہیں تاہر محمود اور عزرہ ہو سکتا ہے جی بسم اللہ کرے اچھا جی باقی اگر ترکی سے ہیں اور وہ کریں میں آپ کا پروگرم بڑا انجبائی کرتا ہوں بہت مہربانی تینکیو جی خوش رہے ہیں آپ عدالت عزمہ عدالت عدلیہ عدالت عزمہ اس کا مطلب کیا ہے عزمہ عدالت عزمہ سپریم کورٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور عدالت عالیہ ہائی کورٹ ہوتی ہے سکینہ عزر سکینہ زنامہ چار نومبر دوہزار کی ڈیٹو برت ہے کنٹری سے باہر جانا چاہتی ہوں بالکل چلی جائیں ٹائم ضائع کر رہی ہیں انشاءاللہ جی آپ جائیں جی اللہ تعالی خیر رکھے جائیں بسم اللہ کریں اچھا جی ممتاز حسین ہے جاب کے بارے میں جانا چاہ رہے ہیں عمر نہیں لکھی ان پتہ نہیں تو پانچ سال جاب جب ایک گیا لیکن خیر نام سے چلو تعلق انشاءاللہ مل جائے گی انشاءاللہ جی مل جائے گی جی آپ بسم اللہ کریں شکیلہ جبار نام ہے اور کون سی جاب شروع کروں اور انڈر میٹرک ہے بیٹی اب انڈر میٹرک کو تو پڑے لکھو پی ایڈ ڈی ڈگری والا کو جاب نہیں ملتی آپ کوئی ہنڈر سیکھیں کوئی دستکاری کا سیکھ لیں کوئی آٹھ سیکھیں پھر اس میں آپ آگے نکلیں انہوں نے رو بھی شاید نام ہے رو بھی صدیقی ہسمنٹ خرچہ اٹھائے گا ہسمنٹ خرچہ اٹھائے گا یہ ہو تھا آپ نے کچھ کیا کہتے ہیں پہلے خرچہ آپ نے دیا ہو تھا اب وہ دوبارہ کہے گا لاؤ تو بات یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے یہ ظاہر ہے ملک کے حالات بھی ایسے ہیں جس میں لیکن آپ کے نام میں اتنی پاور ہے کہ مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ ایسے نہیں کریں گے پیغام کیا ہے پیغام میرا یہ ہے کہ اس وقت جو پوری دنیا میں حالات ہیں مہنگائی کے حوالے سے یا آپ یہ کہہ لیں کہ جو قلت ہے پانی بجلی گیس ہر حوالے سے یا نوکلیں نہیں ملتی ہے ایڈیوکیشن کا فقدان ہر چیز کے حوالے سے اس کے پیچھے لوجک کیا ہے صرف پاپولیشن اپنے پاپولیشن کو کنٹرول کر لیں تو آپ اپنے گھر سے شروع ہونا آپ پاکستان دنیا کو چھوڑیں اپنے گھر سے پاپولیشن کنٹرول کر لیں ہم نے کچھ جنگیں نہیں لڑنی جا گے تلواروں سے اس کے لئے ہماری فورسیز ہیں سارا کچھ ہے ہم نے اپنی پاپولیشن کو کنٹرول کرنا ہے گھر سے ایک بچہ دو بچے وہ خوشحال ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامین حصر ہو آتف مجید رحمہ شاہد خان صاحب کو دیجئے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پاہندہ باد